الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سورة الكهف آیت نمبر اٹھارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ انہیں گمان کریں گے ایقاضا جاگتے ہوئے وَهُمْ حَالًا کہ وہ رُقُودٌ سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم انہیں پلٹتے رہتے ہیں ذات الیمین دائیں طرف وذات الشمال اور بائیں طرف وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتہ باسطن پھلائے ہوئے ہیں ذراعی ہی اپنے دونوں بازوں کو بالوسید دہلیز پر لَوْ اَگَرْ اِطْطَلَعَتَا آپ جھانکیں عَلَيْهِمْ اُن پر لَوَلْ لَيْتَا ضرور آپ پیٹ پھیر لیں گے منہم ان سے فراراً بھاگتے ہوئے وَلَمُلِئْتَا اور ضرور آپ بھر دیے جائیں گے منہم ان کے اس وجہ سے رعباً رعب کی قیفیت ہیں اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں اور ان کا کتہ اپنے دونوں بازوں دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پیٹ پھیر لیں اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں اعقاض جو ہے یہ یقیض ان کی جمع ہے اور رقود ان جو ہے یہ راقض ان کی جمع ہے اور نقلب جو ہے یہ انقلاب اس سے ہے یعنی حالات کا بدل جانا کسی چیز کا اُلٹ پُلٹ ہو جانا یمین و شمال تو آپ جانتے ہیں وسید جو ہے یہ چوکھٹ کو کہتے ہیں دہلیز کو کہتے ہیں اطلاع تا یہ اطلاع سے ہے متلع ہونا متلع کرنا اور فرارہ جو ہے یہ بھاگنے سے ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فرار ہو جانا روح پوش ہو جانا روبہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے روب دب دبہ وغیرہ کے معنی میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو عجیب کرشمہ ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ جو اصحاب کحف سوئے ہوئے ہیں اگر آپ انہیں جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اس کی دو توجیح مفسری نے لکھی ہیں ایک تو یہ کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور اسی طرح دوسری کا تو ذکر آگے یہاں پہ ہوا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ وہ کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے گویا آنکھیں کھلی ہونے اور کروٹیں بدلنے کی وجہ سے تم انہیں جاگتے ہوئے محسوس کروگے ان کے کتے کے حوالے سے بھی کیا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعِهِ بِالْوَسِيدِ وَسِيد جو ہے اس میں مختلف اقوال ہیں جیسا کہ ایک معنی الوسید کا سہن کیا گیا ہے اسی طرح کچھ نے الوسید کو السعید کے معنی میں لیا ہے یعنی مٹی لیکن درست بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا معنی دہلیز چوکھٹ یا دروازے کے ہیں یہاں سے ایک فقی مسئلہ بھی سمجھئے کہ کتہ گھر میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے کتہ رکھنے کے جواز کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا ہو شکار کے لیے رکھا ہو معلومتہ کی حفاظت کے لیے رکھا ہو تو پھر ٹھیک ہے شوقیہ طور پر پالنا بلکل حرام ہے بلکہ آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ روزانہ ایک قیرات کم ہوتا ہے عجر سے ایک قیرات کیا ہے اہت پہاڑ جتنا کوئی خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے رستے میں تو جس کے پلے پہلے اتنی نیکیاں نہ ہو تو گھر میں شوقیہ کتہ پال کر وہ اپنے آمال دن بدن ضائع کر رہا ہے اور پھر جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں تو اس کا درست مطلب پھر یہی ہوا الوسید کا کہ وہ باہر چوکھٹ پر دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا کتہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ قول یہ جو تفسیر تبری میں موجود ہے تو اشارتا سورة الحمازہ میں انہا علیہ مقصدہ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ قول انشاءاللہ درست ہے لَوِ اطَّلَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا اللہ تعالی نے اس طرح انہیں پرحیبت بنا دیا تھا کہ اگر ان پر کسی کی نظر پڑ بھی جائے تو اس پر دہشت تاری ہو جائے گویا بہت زیادہ روب والا منظر بنا دیا تھا کہ اگر وہاں سے کوئی گزرے اس کے قریب بھی آئے تو اس کے اندر روب اور دبدبہ کی کیفیت پیدا ہو جائے تاکہ وہ اس طرف جا ہی نہ سکے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے انہیں اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بَيْنَهُمْ اپنے درمیان آپس میں قَالَا کہا قَائِلُنْ اے کہنے والے نے منہم ان میں سے کم کتنی دیر لبستم تم ٹھہرے ہو قَالُوا انہوں نے کہا لبستنا ہم ٹھہرے ہیں یوماً ایک دن او بَعْضَيَوْنْ یا ایک دن کا کچھ حصہ قَالُوا انہوں نے کہا رَبُّكُمْ تُمْهَارَ رَبُ عَالَمُ زیادہ جاننے والا ہے بِمَا اُسْكُوْ لَبِفْتُمْ جُوْ تُمْ ٹھہرے فَبَعَثُوا پَسْتُمْ بِجُوْ اَحَدَكُمْ اپنے میں سے کسی ایک کو بِوَرِغِقُمْ هَذِهِ اس چاندی کے سکھے کے ساتھ الیل مدینہ شہر کی طرف فَلْيَنظُرْ تو وہ دیکھے اَيُّهَا ان میں سے کونسا عَضْقَ زیادہ پاکیزہ طعاماً کھانے میں فَلْيَأْتِكُمْ پس وہ تمہارے پاس لائے بِرِزْقٍ کھانا مِنْهُ اُسْسَ وَلْيَتَلَطَّفُ اور وہ نرمی اختیار کرے وَلَا يُشْعِرُنَّ اور وہ ہرگیز آگاہ نہ کرے بِكُمْ تمہارے بارے میں اَحَدَا کسی ایک کو بھی اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ اپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے دوسرے نے کہا بلکہ دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدد تم ٹھہرے ہو پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون ہے پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے اور نرمیوں باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگیز بھی معلوم نہ ہونے دے وَقَذَا لِقَا کا جو لفظ ہے یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق بھی پیچھے کے ساتھ ہے گویا جس طرح ایک حیرت انگیز طریقے کے ساتھ ہم نے انہیں غار میں سولا دیا تھا کہ ان کے جسم بھی صحیح سالم تھے ان کی آنکھیں بھی کھلی تھیں ان کے جسم جو ہیں وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے بھی اس کی وجہ بیان کی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ لَا يُقَلَّبُونَ لَأَكَلَتْهُمُ الْأَرْضِ اگر وہ کروٹیں نہ بدلتے تو انہیں تو زمین کھا جاتی باہر صورت اس کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ صحیح سالم جیسے ہم نے ان کو سولایا تھا بیسے ہم نے ان کو اٹھا دیا کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں تھی اور پھر وہ آپس میں سوال کرنا شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے کچھ نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں کچھ نے کہا ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں اپنے زیادہ سوئے رہنے کے مطالق گویا انہیں تردد تھا شک تھا اور اس شک کی وجہ ہی ہے کہ پھر بالآخر انہوں نے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیا اور کیا کہا کہ جب آپس میں فیستہ نہ ہو پایا تو بس یہی کہا کہ ربکم آلہ بیما لبثتم کوئی تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو آپس میں بھی تردد تھا یہاں سے ایک یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دیکھیں اولیاء اللہ ہیں اللہ کے ولی ہیں تین سو نو سال اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے اللہ اکبر بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی اولیاء ہیں لیکن سونے کی مدد کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے اور دوسری یہاں سے یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی ہر ہر بات صحیح نہیں ہوتی اب یہاں دیکھیں ایک نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں کیا اس کی بات درست تھی بعض نے کہا کہ ہم دن کا ایک حصہ سوئے ہیں یعنی پورا دن نہیں کچھ حصہ کیا یہ بات درست ہے نہیں ہے یہ اولیاء اللہ تو یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار حسانات کیے ایک آج کے جو پتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ولی ہیں کے نہیں لیکن ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی ہر ہر بات کو ہم شریعت پر بھی فوقیت دے جاتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بَهَرْ سُورَتْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَابِ ان کے پاس جو سکہ تھا وہ انہوں نے ایک کو دیا اور کہا کہ شہر جاؤ اور چند باتوں کا خیال لکھنا کھانا لیتے وقت پہلی بات تو یہ دیکھ رہینا کہ شہر میں سب سے زیادہ ستھرا کھانا کس کا ہے وہ لینا ازکا جو ہے اس کا مطلب پاکیزہ ہوتا ہے سب سے صاف اور ستھرا پھر اس کھانے میں حلال اور طیب ہونا یہ بھی ساری چیزیں شامل ہیں تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اصحابِ کحف ہیں یہ کوئی بڑے عہدے داران کہہ لیں یا بڑے بڑے لوگوں کے چشم و چراغ تھے عمرہ وزارہ قسم کے لوگوں کے یہ بیٹے یا قریبی رشتے دار تھے کہ جو شہر میں سب سے زیادہ اچھے صاف ستھرے ہوتل سے کم پر راضی بھی نہیں تھے اور دوسری بات کس چیز کا خیال لکھنے نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے سختی سے کام لے گا تو راز کھل جائے گا اور مطلوبہ معلومات جو ہیں وہنے حاصل ہو جائیں گی کہ یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں انہم این یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم انہم بے شک وہ ان اگر یظہروا غالب ہو گئے علیکم تم پر یرجموکم تمہیں سنگسار کر دیں گے رجم کر دیں گے او یعیدوکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے فی ملتہم اپنے دین میں والن اور ہرگز نہیں تفلحو تم کامیاب ہو پاؤگے اذن اس وقت ابدا کبھی بھی بلا شبہ وہ اگر تم پر قابو پالیں غلبہ پالیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے اور اس وقت تم کبھی بھی فلا نہیں پاؤگے تو گویا پچھلی آیت میں جو کچھ چیزوں کا خیال لکھنے کا انہوں نے کہا تھا جس کو شہر بیجا جیسا کہ ایکو کہا کہ وہ جا کر نرمی والا رویہ اختیار کرے تو یہ اسی کا اس آیت کریمہ کے ساتھ تعلق بھی ہے کہ اگر وہ سختی کرے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ کون ہے وہ انہیں پرانا ہی خوف تھا نا انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ ہم تین سو نو سال یہاں سوئے ہیں ان کو تو یہ تھا کہ آج ہی یا کل ہی ہم شہر سے ہجرت کر کے یہاں ایک غار کے اندر جو ہے وہ پناہ ہم نے لی ہے تو اگر یہ آدمی جائے گا جا کر سختی والا معاملہ کرے گا تو بالاخر لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ ظالم بادشاہ اور اس کے حواری وہ سارے ہمیں پکڑ لیں گے یا تو پھر ہمیں مار ڈالیں گے یا پھر ہمیں اپنے دین کے اندر واپس لٹا دیں گے تو گویا یہ کامیابی والی صورت ہرگز بھی نہیں ہے بلکہ تو مشرقوں کا رستہ ہے کہ جن پر اللہ تعالی نے جنت بھی حرام کر دی ہے لہذا وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ جا کر کسی کو معلوم نہ ہونے دے اور نرمی والا جو رویہ ہے وہ اختیار کریں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقِّ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اَعْثَرْنَا ہم نے متلے کر دیا عَلَيْهِمْ ان پر لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں انہ کہ بے شک وَأَنَّا اور بے شک الساعة قیامت لَا رَيْبَ فِيهَا اس میں کوئی شک نہیں ہے اِرْد جب يَتَنَازَعُونَ وہ ایک دوسرے سے جگڑ رہے تھے بَيْنَهُمْ آپس میں امرہم ان کے معاملے میں فَقَالُوا تُنْهُمْ نے کہا اُبْنُو تُمْ بَنَاؤُوا عَلَيْهِمْ ان پر بُنِيَانًا ایک عمارت رَبُّهُمْ ان کا رَب عَلَمُ زیادہ جاننے والا ہے بِهِمْ انہیں قَالَ 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 الَّذِينَ ان لوگوں نے جو غَلَبُ غَالِبْ آئے عَلَىٰ عَمْرِهِمْ ان کے معاملے پر لَنَتَّخِذَنَّ ضرور بِزْضرور ہم بنایں گے عَلَيْهِمْ ان پر مَسْجِدًا ایک مَسْجِد اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بھی کہ قیامت کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مَسْجِد بنائیں گے وَكَذَلِكَ عَصَبْنَا عَلَيْهِمْ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں ثابت قدم رکھا انہیں محفوظ رکھا اور ایک حیرت انگیز طریقے سے سولائے رکھا تو اسی طرح ہم نے انہیں ان کی جو حقیقت ہے شہر والوں پر منکشف کر دی یہاں آگے مفسرین نے تفسیر تبری تفسیر ابن کفیر اور دیگر اکثر مفسرین نے واقعہ لکھا ہے اور وہ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح کا ضرور ہوگا وہ واقعہ کیا ہے کہ جب انہوں نے ایک آدمی کے انتخاب کر لیا اور اسے سکہ دے دیا چاندی کا کہ وہ ان کے لئے کھانا لائے تو وہ جب شہر گیا ساری کی ساری صورتحال اس کے سامنے بدلی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے طور پر یہ تصور کیے ہوئے تھا کہ میں یہاں سے کل گزرا تھا یا آج ہی گزرا تھا لیکن در حقیقت اسے کیا پتا تھا کہ تین سو نو سال ہو چکے ہیں باہر صورت وہ گزرتا گیا راستے بھی تبدیل ہوئے تھے آگے لوگ جو تھے عوام و خاص کسی کو بھی یہ جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا باہر صورت اس نے کھانا طلب کرنا تھا ایک دکان پر گیا اور کھانا لیا پیسے دینے کے لئے وہ جب وہ سکہ دیا تو وہ سکہ تو تین سو سال پرانا تھا تو اس وقت وہاں وہ اختلاف ہو گیا کہ یہ کیا کیا یہ مذاق کر رہا ہے یا یہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس سے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے تو وہ اس دکان دار نے ساتھ والے کو بھی دکھایا بلاخر وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بادشاہ کے پاس آ گیا اور موریخین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کا پھر وہ جو بادشاہ تھا وہ یعنی اللہ والا تھا توحید پرست تھا اور باقی سارے لوگ بھی اسی طرح توحید پرست تھے بلاخر وہ کرتے کرتے معاملہ جو ہے آگے آیا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا لینے آئے ہو پیسہ کہاں سے آیا وغیرہ وغیرہ وہ ساری صورتحال جب پھر وہ منکشف ہو گئی پھر آگے مفسرین کے دو اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ واپس جب آیا وہ آدمی بادشاہ کو ساتھ لے کر اور لوگوں کو ساتھ لے کر اس نے یہ کہا کہ پہلے مجھے اندر جانے دیجئے اپنے ساتھیوں کے پاس وہ گیا تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ سے بلکہ ان پر موت تاری کر دی اور یہ بھی جو اندر جا گیا اس پر بھی موت تاری کر دی وہ ہے یہ صحابہ کا جتنے تھے پھر سارے فوت ہو گئے دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ نہیں یہ بادشاہ چونکہ مسلمان تھا مسلمان سے مراد یعنی توحید پرست تھا اس وقت اس کے سارے جو درباری تھے لوگ تھے وہ بھی جب ساتھ اس کے گئے تو وہاں ان کے ساتھ یعنی صحابہ کاف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی کیونکہ یہ مسلمان تھا اور وہ بھی اللہ والے تھے تو ان کا اپس میں جو ہے پھر ملاقات بھی ہوئی اور بات چیت وغیرہ بھی اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی نے ان کو وفاد دی ہے ان دو اقوال میں سے راجے کونسا ہے واللہ والم میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ پایا گرچہ کچھ نے لکھا ہے لیکن مجھے یہ بات اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں سے راجے کس قول کو قرار دیا جائے باہر صورت اتنا ضرور ہے کہ وہ اس وقوع کے بعد دوبارہ فوت ہو گئے تھے پھر انہوں نے زندگی بسر نہیں کی تھی یہ کنفرم ہے کیونکہ یہ جو آگے الفاظ ہے نا لَنَتْتَخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدَا تو یہ مسجد اس کا ہم آگے ذکر کرتے ہیں یہ جب فوت ہو جاتے ہیں اولیاء اللہ یا انبیاء پھر اس وقت ان پر مسجد مزار یا اس طرح کی مارتیں بنائی جاتی تھی تو پھر مسجد بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب یہ سمجھیں کہ وہ دوبارہ سے بھئی زندہ جب ہوئے پھر انہوں نے وہاں زندگی بسر کی وہاں حکمرانی کی اپنے گھروں میں چکر لگائے بغیرہ بغیرہ پھر اس جو ہے وہ جو مسجد بنانے کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا باہر صورت لِعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ شہر والے کو مطلع ان پر اس لئے کیا تاکہ وہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک کو شبہ نہیں آئے ایک تو یہ ہے کہ شہر والے جو تھے اگرچہ وہ اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرنے والے تھے لیکن ہلکا سا انہیں یہ شک تھا تو اس شک کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یا ان کا آپس میں کوئی جگڑا تھا اس کو دور کرنے کے لئے اس بات کو واضح کر دیا ان کے ذریعے کہ مر کر دوبارہ اٹھنا برحق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور وہ دوبارہ اٹھنا صرف روح کا نہیں بلکہ ساتھ جسم کا بھی دوبارہ اٹھنا ہے تو یہ آنکھوں دیکھا حال اصحابِ کحف کا جو تھا یہ شہر والوں کو دکھا کر انہیں یقین دلا دیا اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب شہر والے اصحابِ کحف کے بارے میں جگڑے تھے یہ کون لوگ تھے غار میں کب آئے کتنی دیر آرام کیا اب ان کے مرنے پر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا بعض نے یہ کہا ہے کہ ان پر دیوار بنا کر غار کا مو بند کر دیں بعض نے کہا کہ ان پر ایک عمارت کی یادگار کے طور پر عمارت بنا دیں باہر صورت ربهم آلم بہم یعنی صحابِ کحف اور شہر والوں کے جو احوال ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کا رب یہ زیادہ جانتا ہے اس لیے اگر ہم یہاں کوئی کنفرم بات نہیں کر سکتے تو اپنا سارا وقت جو ہے وہ اس واقعے کی طرف بھی آپ نے نہیں لگانا کہ بس یہی سوچتے رہیں جی وہ پھر آخر کیا ہوا تھا جی بادشاہ کا کیا نام تھا اصحابِ کحف کے کیا نام تھے وہ پھر کیا ہوا تھا جی وہ گھروں میں آئے تھے تو سارے کا سارا یہ تفصیل جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں بتائی نہیں گئی خود بخود ادھر ادھر سے باتیں پکڑ پکڑ کر بتانے کی سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ربهم آلم بہم ان کا سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّا عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وہ جب فوت ہو گئے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے پھر شہر والوں کا اپس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان پر اب ضرور مسجد بنائیں گے تو یہ جو پرانی امتیں ہیں یہود و نصارہ ان کا یہی طرز عمل تھا بلکہ ان کی جو عبادت گاہے ہیں وہ ان کے جو انبیاء تھے یا اولیاء اللہ تھے ان کی قبروں کے پاس ہی بناتے تھے اس کی تائید کئی احادیث سے ہوتی ہے جیسا کہ سعی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے جب یہ فرمایا تھا بیماری کے ایام میں تو آپ نے کیا فرمایا تھا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَةِ اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ پر لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا اسی طرح جندم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی وفات سے پانچ دن پہلے آپ سے یہ ارشاد سنا تھا جو سعی مسلم حدیث نمبر پانچ سو باتیس میں موجود ہے آپ نے کیا فرمایا جان لو جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے سن لو تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں بلکہ تیسری روایت میں چار سو سبتائیس نمبر آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس طرح کا جو کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے تو ان حدیث میں قبروں کو مسجدیں بنانے سے مراد ان کے پاس مسجدیں بنانا ہے یہودوں نصارہ کی عبادت خانے مسجدوں کے پاس ہوا کرتے تھے یعنی انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے پاس ہوا کرتے تھے اس وقت ایسا کرنا جائز تھا یا نہیں جائز تھا اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے واللہ عالم جائز تھا نہیں جائز تھا یہودوں نصارہ کرتے تھے کیا سارے کرتے تھے اور کیا ان کو منع کیا گیا یا نہیں اس کا ہمیں نہیں بتایا گیا لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر اپنی مسجد کے اندر اپنے کسی ولی کی اپنے کسی فقیر کی اپنے کسی پیر کی قبر بناتے ہیں یا کسی پیر فقیر کی قبر کے اوپر مسجد تعمیر کرتے ہیں اس وقت افسوس ہوتا ہے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا انہاکم عن ذالک میں تمہیں اس چیز سے رکھتا ہوں اور اسی طرح صحیح مسلم موصو ستر نمبر ردیس کیسے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر چونہ گچ بنائی جائے پکی کر کے بنائی جائے اور اس سے بھی منع کیا کہ اس پر بیٹھا جائے مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تیسرا اس بات سے بھی منع کیا کہ اس پر امارت بنائی جائے اور دیگر روایات میں الفاظ کتبہ کے بھی ہیں کہ ان پر لکھا جائے لکھنے سے بھی آپ نے معنی فرمایا لیکن افسوس کے ساتھ آپ مسلمانوں کے قبرستان چلے جائیں چند قبریں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو بالکل سنت کے مطابق ہوں گی بگرنا نائنٹی فائی پرسنٹ بسیدیں اپنا قبریں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جو کم از کم اگر پکی نہیں ہے قبر کچھی ہے اس کی چار دی باری سمجھ لیجیے وہ پکی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلانی بی بی فلان سن میں یہ فوت ہوئی تھی اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ قبریں ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جن کے اوپر ساٹھ ڈگرییں بھی لکھی ہوتی ہیں کہ یہ حضرت فلان صاحب ہیں اور انہوں نے ایمفل کیا ہوا تھا پی ایش ڈی بھی کی ہوئی تھی اور فلان فلان ان کے پاس اہدے بھی تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ باہر صورت اس آیتِ کریمہ سے ہرگز بھی یہ دلیل نہیں نکل سکتی نہیں بن سکتی کہ فوت شکدان جو اولیاء اللہ ہیں ان کی قبروں کے پاس مسجد وغیرہ تعمیر کی جائے اس سے ہرگز یہ دلیل نہیں نکلتی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ سَيَقُولُونَ عن قریب وہ کہیں گے ثلاثة تین تھے رابع ہم ان میں سے چوتھا قلب ہم ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے خمسة پانچ تھے سادسہم ان کا چھٹا قلب ہم ان کا کتہ تھا رجمن پتھر مارنا بالغیب غیب کے ساتھ بندے کے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے سباتن کہ وہ ساتھ تھے وثامنہم اور ان کا آٹھوان قلب ہم ان کا کتہ تھا قُلْ کہہ دیجئے ربی میرا رب آلمو زیادہ جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ ان کی تعداد کو مَا نَهِنْ يَعْلَمُهُمْ انہیں جانتے اللہ قلیل مگر بہت کم فَلَا تُمَارِي پس آپ بحث نہ کیجئے فِيْهِمْ ان کے بارے میں اِلَّا مَگَرْ اِلَّا تَرَا کی باتیں موجود تھیں اصحابِ قَحْف کے حوالے سے لیکن مستند معلومات جو ہیں اس سے وہ بے خبر تھے اصحابِ قَحْف کے نام کیا تھے یہ بھی کسی مرفوع روایت میں ان کا ذکر بھی نہیں ہے گوئے اپنی طرف سے نام وغیرہ ذکر کرتے رہنا فُلَاں کا یہ نام تھا فُلَاں کا یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ غار یہ کہاں تھی کس جگہ واقع تھی اس کے متعلق بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے بلکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لئے ایک حدیث یاد رکھیں جو مصنف عبدالعزاق میں حدیث نمبر بیس ہزار ایک سو یعنی اکیس سو روایت ہیں اسی طرح شعب العیمان میں بھی موجود ہیں شرخ السنہ میں بھی موجود ہیں اور دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہیں آپ نے کیا ارشاد فرمایا مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَعْدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا قَدْ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ میں نے کوئی ایسے چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے مگر تمہارے لئے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے تو ہمارا مقصد تو جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ تو جنت میں جانے والی جتنے چیزیں وہ آپ نے بتا دی ہیں ہمارا مقصد تو جہنم سے محفوظ رہنا ہے نا تو جہنم سے محفوظ رہنے کے لئے ساری چیزیں آپ نے بیان کر دی ہیں لہذا اس قسم کی باتوں میں اسرائیلی روایات سریانی روایات یا موررخین کے اقوال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے رہا مسئلہ کہ ان کی تعداد کتنی تھی تو اس کے متعلق بھی کیا کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ اب کہیں گے کہ تین تھے اور چوتھا ان میں سے کتہ تھا اور دوسرا قول کیا بیان کیا کہ کچھ کہیں گے نہیں پانچ تھے چھٹا کتہ تھا ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا رجمن بالغیب یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں اندھیرے میں تیر پھینک رہے ہیں مراد یہ ہے کہ یہ دونوں قول غلط ہیں اور تیسرا قول بیان کیا وَيَقُولُونَ سَبْعَتُمْ وَثَا مِنْهُمْ قَلْبُهُمْ اس سے آگے جو ہے اس کی تردید نہیں کیا اللہ تعالی نے اس لئے عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ قول صحیح ہے کہ ساتھ اصحابے کا حق تھے اور آٹھمہ جو ہے ان کا کتہ تھا باہر صورت قول ربی آلہ بیعدتہم اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا آپ نے ان کے ساتھ اس حوالے سے بحث نہیں کرنی اور دوسرا کیا اشارت فرمایا کہ ان سے اصحابے کاف کے متعلق پوچھنا بھی نہیں ہے پوچھنا کیوں نہیں ہے اس لئے کہ ان کے پاس علم ہے نہیں مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں تو جب وہ جانتے نہیں ہیں تو آپ کو بھی وہ غلط معلومات فراہم کریں گے تو یہ ساری باتیں ہمارے لئے بھی ہیں موجودہ دور میں اللہ تعالی معاف کرے بعض خناس قسم اور شر پسند آناصر نے اصحابے کاف کے نام سے کچھ فلمیں بھی بنا رکھی ہیں اور ان میں یقینی طور پر اسرائیلی سریانی اور دیگر جو لٹریچر ہیں اس سے برپور فائدہ اٹھا کر انہوں نے یہ بنائی ہوگی کیونکہ واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا کچھ چیزیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں تو جب فلم بنانی ہو یا بات کا جس کو آپ کہہ لیں بطنگڑ بنانا ہو تو پھر اپنی طرف سے بھی کئی چیزیں اندر لگانا پڑتی ہیں اس لئے یہ بات ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم ان ظالم لوگوں سے ہرگز بھی ایسا واقعہ وہ فلم ہرگز بھی نہ دیکھیں اور نہ ان کی طرف سے جو لٹریچر پھیلائے گیا ہے کتابی صورت میں اس کو بھی نہ پڑھیں جتنا قرآن میں آگیا اس پر ہمارا ایمان ہے اور مزید مزید کیا تھا اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے